کہا جاتا ہے کہ روزانہ ایک سیب کانی کی عادت آپ کو ڈاکٹر سے دور رکھتی ہیں مگر کیسے؟ کیا آپ یہ راست جانتے ہیں؟ دراصل سیب، ویٹیمنز، منرلز، انٹی آکسیڈنٹ اور دیگر قضائی اجزاء سے بربور ہوتے ہیں ان میں ویٹیمنز میں ویٹیمن اے، ویٹیمن ای، کے، بی ون، ٹو اور بی سکس کے ساتھ ساتھ منرلز میں کافر، مگنیشیم اور پوٹاشیم پائے جاتے ہیں جو اس کو ایک صحت بخش غذا بناتے ہیں جنرل آف فوڈ سائنس کے مطابق سیب، ہائی بلڈ پریشیر، زیابتیز اور دل سے منسلک مسائل سے نمٹنے کے لیے مفید پل ہے اس میں موجود پولی فینولز، متعدد فوائد کے حامل مرکبات ہوتے ہیں سیب میں موجود فائبر، خون میں کلسٹرول کی سطح کم کرنے کے ساتھ ساتھ مہدے میں موجود فائدہ مند بکٹیریا کی نشنما کو بھی تیز کرتا ہے جبکہ یہ آنتوں کی صحت کے لیے بھی انتہائی مفید ہے سیب کا شمار کم پلائسیمک انڈکس والے پلوں میں ہوتا ہے مطلب اس میں موجود خضائی اجزاء خون میں شگر لیول کو کم متاثر کرتی ہے سیب کے منفرد فوائد میں سے ایک کلسٹرول کو کنٹرول کرنا ہے دراصل سیب میں فائبر اور فائٹو نیوٹرنز کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو برے کلسٹرول کی سطح کم کرنے میں مدد دیتے ہیں دی امریکل جنرل آف کلینیکل نیوٹریشن کے مطابق روزانہ دو سیب کانے سے ہائپر کلسٹرومک حالت میں واضح طور پر کمی آتی ہے سیب پکٹن سے بھی برپور ہوتے ہیں جو خون کی نالیوں میں کلسٹرول کو جمع ہونے سے روکتا ہے دیپارٹمنٹ آف فوڈ سینس اینڈ بائیو ٹکنالوجی نیشنل یونیورسٹی کوریا کے تحقیقی رپورٹ کے مطابق سیب ٹائپ ٹوز یا پتیز کے خطرے کو کم کرنے کے لیے بھی مفید ہے دراصل سیب میں موجود پولی فینوٹس لپابے میں موجود پیٹا خلیات کے ٹیشوز کو ممکنہ طور پر نقصان پہنچانے سے بچاتے ہیں جو جسم کے لیے انسلین بنا رہے ہوتے ہیں اور ان خلیوں کی خرابی ہی زبتیز ٹائپ ٹو کی دنیا دی وجہ بندی ہے عمومی طور پر ڈاکٹر حضرات زبتیز کے مریضوں کے لیے سبز رنگ کے سیب تجویز کرتے ہیں جس میں شگر کی مقدار نسبتاً اور بھی کم ہوتی ہے انٹرناشنل ریویو جنرل ایڈوانس ان نیوٹریشن کے مطابق سیب دل کو صحت مند بنانے میں بھی مدد دیتا ہے اس میں موجود فلائیونائٹس بلڈ پریشر کی سطح میں کمی لاسکتا ہے تحقیق میں تریافت کیا گیا کہ غزائی شکل میں فلائیونائٹس کا زیادہ استعمال بیس ویسے تک فالش کا خطرہ کم کر سکتا ہے یہ بلڈ پریشر نقصان دے کولیسٹور اور تقصیدی تھنہوں میں کمی لاکر امراض کرب کی روکتام میں مدد دیتا ہے یونیورسٹی آف ریڈنگ کی تحقیق کے مطابق سیب میں فائبر کی ایک قسم پکتن پائی جاتی ہے جو پری بائیوٹک کے طور پر کام کرتا ہے یہ بڑی آنت یعنی کولن میں پہنچ کر فائدہ مند بکٹیریا کی نشنما کو تیز کرتی ہے اس کے علاوہ اس میں غزائی ریشہ ہوتا ہے جو قبض کو روکنے میں مدد فراہم کرتا ہے دیپارٹپن آن ڈیوٹریشن فوڈ اینڈ ایکسرسائز سائنسز فلوریڈا سٹیٹ یونیورسٹی کے مطابق سیب میں موجود انٹی آکسیڈن اور وام کش مرکبات ہڈیوں کی مضبوطی اور ثقافت کو بہتر کرتے ہیں یہ دماغی ٹیشو میں جمع ہونے والے نقصان دے ری ایکٹیف آکسیجن سپیشیز کی شرعہ کو کم کر کے دماغی ٹرانسمنٹر کو تحفظ فراہم کرتا ہے مگر یاد رہے کہ سیب میں موجود فائبر اور پولی فینولز کی بہشتر مقدار اس کے چلکوں میں پائی جاتے ہیں اس لیے سیب چلکوں سمیت کانا ہی زیادہ فائدہ منثابت ہوتا ہے سیب کے چلکوں میں فلائیونائیڈز بھی پائی جاتا ہے جو مدافعاتی نظام کو ریگولیٹ کرنے میں بھی مدد دیتا ہے سیب کی افادیت پر کیے گئے مختلف ریسرچز کے لنک ڈسکریشن میں فراہم کر دیا گئے ہیں شکریہ